السلام علیکم ویورس میں ہوں ڈاکٹر ارفان علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارفان سیال آج ہم ایک موضوع ڈسکس کریں گے کہ جانور کا دودھ خوش کرنا تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو پھلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس بکس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں چلتے ہیں اسی موضوع کی طرف جانور کا دودھ خوش کرنا جانور کے دودھ کی پدوار اور اس کی خوراک دیکھ وال کے اخراجات میں ایک تناسب قیم رکھنے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دودھ کی مقدار میں کمی سے اخراجات آمدنی کی نسبت بڑھ جاتے ہیں جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جانور کے دودھ کو خوش کر دیا جائے مختلف علاقوں اور جنروں کی نسلوں کی لحاظ سے دودھ کی ایک خاص مقدار کے حصول کے بعد دودھ خوش کر دینا چاہیے جانور کا خوش کا عرصہ در حقیقت ان کے لیے ایک قسم کا آرام کا وقوہ ہوتا ہے جس میں جانور اپنی جسمانی قوتوں کی بحالی اور آئندہ کارکردگی کے لیے بچہ کی پدائش اور دودھ کی پدوار قوت حاصل کرتا ہے اگر دو بچوں کے درمیانی وقفے میں خوش ایام کی تداد کم ہو تو قدرتی امر ہے کہ جانور کو اپنی جسمانی قوتوں کو جمع کرنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ آئندہ کارکردگی پورے میار کے ساتھ نہیں کر پاتا اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانور کو دوسرا بچہ دینے سے تیس سے چالیس دن پیش تر خوشک کر کے اچھی اور وافر مقدار میں خوراک مہیا کی جائے اگر اس عرصے سے زیادہ خوشک ایام ہوں گے تو بھی جانور اقتصادی طور پر غیر موضوع ہو جائے گا کیونکہ اس حالت میں جانور کی طبعی عمر میں ہمیں کم بچے اور کم دودھ ملتا ہے جو کہ ایک دیری فارمک کے لیے منافع بخش نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ ایک جانور کی مینجمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس ملکنگ اینیمیل ہے دودھ دینے والے ایک جانور ہے تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ کس طرح اسفادہ حاصل کر سکتے ایک تو آپ اس کا پرابر جو ہے دودھ جو ہے وہ خوشک کر کے خاص طور پر گبن جانور جو ہے اس کو ساتھ مہینے پر یعنی کہ اس کا چوائی کرنا چھوڑ دیں تو اس طرح یہ آپ ترتیب بنائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی بار وہ پرابر وقت پہ ہیٹ میں آکے کنسیب بھی ہو جائے گا اور اس کی طبی زندگی کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس سے بچے بھی حاصل کر سکیں گے تو لہٰذا یہ اکنامیکلی ہمیں زیادہ فائدہ مانت ثابت ہوگا تو آج یہاں تاکہ اختفاء کرتے ہیں ملتے ہیں نیش کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ نگے پان